یہ فقر کی زندگی نبی علیہ السلام کی اسی لیے اڈاپٹر تھی والذین یؤمنون بما انزل علیک نبی علیہ السلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا اچھا اجدر یہ نہیں ہے اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں سر دیکھیں کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے یقین ہونا ضروری ہے یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کئی کہنا کہ یار ہستری گرم ہستری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے اور کسی کا جلوہ ہاتھ دکھا بھی دیا جائے تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا کیونکہ آپ نے خود جلتے بھی نہیں دیکھا یقین کے لئے آپ کو اسی طریقے پر ہاتھ رکھنا پڑے گا گرم اسی طریقے اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ تھنڈی اسی طریقے کو بھی آت نہیں لگائیں گے چیک کریں گے نا تو یہ ہے یقین آخرت کا یقین انسان کا قبلہ درست کرتا ہے ایمان والا معاملہ اچھا قادیانی اس کے اندر بھی جو ہے وہ دونمبری کرتے ہیں وہ بالآخرتی امیو قینون میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرہ ہے اس سے مراد ہے جو اس کے بعد نازل ہوگا حالانکہ وہ قرآن کے اس صلوب میں بیٹھتا ہی نہیں ہے ویسے کوئی بھیمانی کرنا شروع کرتے ہیں اولادہ بات ہے وہ تو قرآن اپنے اس صلوب میں برکل کلیر ہے اب اس میں دیکھ لیں آپ عقیدہ توحید بھی کلیر ہے عقیدہ رسالت بھی کلیر ہے کیونکہ آیہ کے ایمان لاتے ہیں جو تم پہ نازل ہوا اور عقیدہ آخرت بھی جو بنیادی اسلام کے تین عقائد ہیں وہ سورہ بکرہ کے میں نے کہا تھا پہلے چار رکوع جو ہے نا وہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں آلموس چالیس کے قریب آیات لیکن پہلی چار آیات کے اندر ہی کتنی مزامین کی گرائی موجود ہے آپ سے پہلے یعنی تورات اور انجیل اور باقی صحیف یعنی اول ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس میں بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ پہ جو نازل ہوا ظاہر ہے کہ جیوز اور کسٹنز کو چونکہ یہ پتا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے پروفیسیز موجود تھیں ایون آج کی آپ انجیل مقدس اٹھائیں جو انارکلی سوسائٹی جو بائبل سوسائٹی جو ہے انارکلی لاہور اس میں اول ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور صحیف جو ہیں وہ بنی سیل کے پیغمبروں کے انجیل مقدس کے نام سے آلموسٹ اتنی والیوم کی ہے لیکن وہ باریک رائٹنگ ہے قرآن سے تین گناہ بڑی وہ کتاب ہے آپ اس میں ابھی بھی آپ اول ٹیسٹمنٹ میں تورات کے اندر چلے جائیں ڈیوٹرانومی شپٹر نمبر ایٹین کی جو ہے وہ آیت نمبر ایٹین پڑھ کے دیکھ لیں اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان یعنی امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانے دے کر رسول اٹھاؤں گا تو وہ یعنی بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسمائل میں سے میں قرآن کے تعرف میں اس کے اوپر چکے بول چکا ہوں آپ دیکھیں اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں اس میں چپٹر نمبر پندرہ سے لے کے اٹھارہ انیس تک آپ کو نبی الاسلام کے حوالے سے پروفیسیز ملیں گی حضرت عیسی علیہ السلام کی کہ جی مجھے تم سے ابھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم اس کے متحمل نہیں ہو جب وہ دنیا میں ہستی تشریف لائیں گی میں تمہارے آسمانی جو باپ ہے یعنی خدا سے یہ بات کروں گا کہ وہ ہستی تم میں آئے اور وہ تم میں وہ چیزیں سکھائیں گی جس کے ابھی تم متحمل نہیں ہو وہ اللہ تعالیٰ ان کے موہ میں اپنا کلام ڈالے گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گی وہ وہی کہیں گی جو تو نبی الاسلام اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی حضرت عیسی علیہ السلام کا نام پھر دیکھیں کیسا روشن ہوئے ان کے اوپر جو جیوز نے تحمتیں لگائی تھی وہ اس کتاب نے دور کی اور کرسچنز نے جو ان کے نام پہ شرک کھڑا کیا تھا اس کو بھی دور کیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ان کا نام دنیا میں روشن کیا اسی لیے آپ دیکھیں اس پر جو سب سے نون مسلم مسلم ہو رہے ہیں نا وہ کرسچنز ہیں کیونکہ مسلمز ہی انلی بلیورز ہیں ان دا فیس آف ارث کرسچنز کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں نا حضرت اللہ اور وہ ایک مسائح کے انتظار میں ہے جو آ کے جا چکا ہے اب جب دجال آئے گا اس کو وہ مسیح مان لیں گے حالانکہ جو ان کی کتابوں میں مسیح تھا وہ عیسیٰ بن مریم تھے جن کو انہوں نے انکار کر دیا اور کرسچنز نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور کسی نے کہہ دیا یہ خود ہی خدا ہیں اللہ تعالی نے ان تمام نظریات کا رد اس کتاب میں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کی صحیح عقائد بتائے جوس کی غلطیاں ہیلائٹ کی کرسچنز کی کی وہ انشاءاللہ آگے شروع ہوں گا اب آگے جو ہے وہ انسانیت میں جو تین گروہ ہیں ان کا ذکر آئے گا کہ یہ تو ایمان والے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں بلکہ ایک آیت اس کے ساتھ آپ اگر جوڑی لیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے اگلی آیت جو ہے نا اولائک علاہ دم من ربهم و اولائکہم المفلحون ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہ پہلی پانچ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا پھر اس کے بعد منافقین کا یہ تین گروہ کا ذکر آئے گا آج ہم نے صورت البقرہ کی پہلی پانچ آیات کے اندر ان لوگوں کو کور کر لیا ہے اور اس کا پھر کنکلویجن بھی اللہ نے سنا دیا ہے کہ کامیاب لوگ پھر یہی ہوں گے ٹھیک ہوگا جی سبحانک اللہمہ بحمدک اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمیں معاف بھی کر دے ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ و خیرہ